اگلا سوال ایلیو نے آپ کو پتا ہے کہ کچھ ازان کے سے پہلے صلات و سلام اور وہ اس کو سپیکر پہ کرتے ہیں بسیلی سپیکر کے اندر سرو کرتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ازان کا پارٹ ہے جو فیضی میں بلگر کوئی غیر مسلم اگر یہ سنے تو اس کو یہ سمجھے گا اس پہ میرا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ سب نہیں کیا وہاں دین میں جو اچھی چیز کا اضافہ ہے وہ تو نہ کفر ہے نہ شرک ہے زیادہ زیادہ بدعت ہے ازان کے ساتھ درود کا جو اضافہ انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے درود پڑھتے ہیں پھر وقفہ کرتے ہیں پھر ازان دیتے ہیں اضافہ نہیں کیا وہاں تھوڑا سا وقفہ رکھا ہے لیکن اٹیش تو اس کو کر دی ہے نا مسلم شریف میں حدیث ہے جو ازان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑے اور الوسیلہ والی دعا اللہ سے مانگے میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی بعد میں تو درود ضرور پڑے ٹھیک ہے جی پہلے والا جو درود ہے وہ ازان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کے تو اس کی مخالفت تو خود غلام سود سعیدی رحمہ اللہ تعالی جو پاکستان لیول کے محدث تھے بریلویوں کے اور علمی اتبار سے میرے استاد بھی ہیں انہوں نے تو بقیدہ خود اس کے خلاف لکھا ہے اور انہوں نے بڑا سخت الفاظ میں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عشقے رسول تھے وہ ازان سے پہلے وقفہ کر کے درود نہیں پڑھا کرتے تھے تو آپ نے ایک چیز یعنی ایڈ کی اور ان کی مسجد میں ازان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا ازان کے بعد پڑھواتے تھے وہ بھی کہتے تھے چار پانچ دن کے بعد ایک ازان کے بعد روٹین نہیں بنائی تھی وہ کہتے ہیں منع کیا ہوا ہے کہ روٹین نہیں بنانی ہے اس کو کہی جسا نہ سمجھ لے اور چار پانچ دن کے بعد اس لیے کہ ہم پہ کوئی وعبیوں نے کا فتوانہ لگا دے ظاہر ہے دونوں طرف بیلنس رکھنی پڑتی ہے نا کیا کریں آپ کس معچنے میں رہ رہے ہیں پتہ ان کو بھی تھا انہوں نے لکھ دیئے یہ بات شرح صحیح مسلم کے در تو اسی طریقے سے جو کلمہ ہے کلمہ تو شیعہ سننی کہے کی ہے اشہدو اللہ الہہ اللہہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو انہ محمد عبدو ورسول یا اشہدو اللہ الہہ اللہہ و اشہدو انہ محمد عبدو ورسول یا لا الہہ اللہہ محمد رسول اللہ چھے کلمہ کے اوپر بھی میرا کلمہ ہے چار کلمہ ثابت ہے پہلے اذکار کے طور پہ تو آپ لکھ دیں چھے کلمہ کا ثبوت انجینئر محمد علی مرزا تو نکل آئے گا وہ کلمہ باقی جو شہادت سلاسہ اسے کہتے ہیں تیسری شہادت یعنی اشہدو انہ علی و علی اللہ کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہے ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں ابو بکر بھی اللہ کے ولی ہیں عمر بھی اللہ کے ولی ہیں عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین لیکن اس کو کلمہ کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدت ہے اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدت کا فتوہ لگایا ہوا ہے اسی لئے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت سلاسہ کوئی نہیں ہے نماز میں وہ محمد عبدالرسول کو رکھ جاتے ہیں جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو کوئی نماز بتاؤ اپنی کتابوں سے دکھاؤ اور خود کیا پڑھتے ہو اس میں علی و علی اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو عزان میں تو ایڈیشن کر لی وہ تو اہل سنت میں بھی بریلویوں نے دروش شریف کے والے سے ایک ایڈیشن والا معاملہ کر دیا اور اس طرح سے دیوباند ایل ادیس اس نے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے وہ بھی جمعے کے خطبوں میں خلفہ راشدین کے نام لیتے ہیں تو نبی رسول اللہ نے تو نہیں چار خلفہ کے نام لیے آپ نے کیوں لینے تھے وہ تو بعد میں منع ہے تو وہ جب آپ شیعہ سے بات کریں گے وہ کہتے ہیں آپ بھی جناب یہ جو حضرت ابو بکر کے لیے عمر کے لیے عثمان کے لیے علی کے لیے چاروں کے نام لے کے حدیثیں میان کرتے ہیں تو یہ نبی رسول اللہ کیا خطبے میں بھیان کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے تھے وہ تو کسی ایک موقع پہ دیج بھیان کی تھی تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے یہ وہی بات ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا اب باری تو آٹھے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا میں بھی فیل ہو گیا تو کیا کونس ہی نہیں بات ہے فیل دونوں ہی ہوئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نب وہ بیدات میں آتی ہیں اس سے کوئی کلمہ لادا نہیں ہو گیا کوئی دین لادا نہیں ہو گیا وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں ورنہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ تو علی و علی اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ علی رسول اللہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے آپ دین سے نکال دیں سیونٹی ون بھی میرا مسئلہ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں آپ کو پتا چل جائے گا یہ کلموں والے مسئلے کس کس نے کیوں ہیں ٹھیک ہو گئے